اللہ مجھے جیحا فیز قرآن بنا دے قرآن رکی رحاہا لپے بھی مجھے اوچلا دے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلک ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے پیارے میتھے میتھے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم ایک بار پھر اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں حاضر ہیں اور ہم اپنے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں ہفتے میں ایک دن الحمدللہ عز و جل ہم سلسلہ مدنی منوں کی تربیت کے حوالے سے قرآن کریم کو درست مخارج و قواعد سے پڑھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں وائیے اس سے متعلق تربیت کے مدنی پھول سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ دو جہاں کے سلطان سرور دیشان محبوب رحمان عز و جل و صل اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے مجھ پر درود پاک پڑھنا پلے سرات پر نور ہے اور جو روز جمعہ مجھ پر اسی بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برقاتہم العالیہ اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں ملفوظات آلہ حضرت کے حوالے سے ایک بہتی پیارا ایمان افروز واقعہ نقل فرماتے ہیں آئیے سنتے ہیں حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جس دن چار برس چار مہینے چار دن کی ہوئی تو تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی لوگ بلائے گئے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہوئے بسم اللہ پڑھانا ہی چاہ رہے تھے مگر الہام ہوا کہ ٹھیرو حمید الدین ناغوری آتا ہے وہ پڑھائے گا ادھر ناغور میں قاضی حمید الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو الہام ہوا کہ جلد جا میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا قاضی صاحب قورن تشریف لائے اور آپ سے فرمایا صاحب زادے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع سے لے کر پندرہ پار حفظ سنا دیئے حضرت قاضی صاحب اور قواجہ صاحب نے فرمایا صاحب زادے آگے پڑھئے فرمایا میں نے اپنی ماں کے شکم یعنی پیٹ میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر ان یعنی امی جان کو یاد تھے وہ مجھے بھی یاد ہو گئے اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے مٹھے اور پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین افسوس اسلامی معلومات کی کمی کی وجہ سے آج مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد قرآن پاک پڑھنے پڑھانے سننے سنانے اور چھونے اٹھانے وغیرہ کے شرعی احکام سے نابلد ہے عشاءات علم کا ثواب پانے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے قرآن پاک کے بارے میں رنگ برنگے چند مدنی پھولوں میں سے چند ایک مدنی پھول آپ کی گوش و گزار کرتا ہوں امیر المقمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے یہ میرے رب عز وجل کا اہد اور اس کی کتاب ہے سبحانہ نمبر دو تلاوت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے اور ابتدائے صورت میں بسم اللہ سنت ورنا مستحب نمبر تیر باوزو قبلہ روح اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے اور مٹھے مٹھے پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین جہاں قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے باوزو قبلہ روح اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے وہیں قرآن کریم کو تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے تو آج پھر ہم مخارج و قوائد کے حوالے سے ہی چند مدنی پھول سنتے ہیں پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین پچھلے سلسلے میں ہم نے سبق نمبر بارہ کے قوائد میں نون ساکن اور تنوین کے قوائد میں سے پہلا قائدہ اظہار کے بارے میں کچھ سیکھا تھا آئیے آج ہم انشاءاللہ عزوجل نون ساکن اور تنوین کا دوسرا قائدہ اقفہ کے بارے میں سیکھیں گے لیکن پہلے ہم اظہار کے مطالق جو کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے سیکھا تھا اس سے مطالق تھوڑی سی دھورائی کرنے پیارے پیارے مٹھے مٹھے مدنی منو جیسا کہ آپ نے پچھلے سلسلے میں اظہار کے قائدے کے بارے میں سنا تھا کہ اظہار سے کیا مراد ہے جی اظہار سے مراد ہے ظاہر کرنا اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ عزوجل نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار کا قائدہ ہوتا ہے تو جہاں ہم نے قوائد کی دورائی کی وہیں پر تھوڑی سی مشک بھی کر لیتے ہیں پیارے اور میٹھے مدنی منو سب سے پہلا کلمہ من آجالن آئیے پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم من آجالن من آجالن من آجالن پیارے اور میٹھے مدنی منو دیکھئے کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں یہ سنا تھا کہ نون ساکین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آجائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے اظہار ماشاء اللہ ازوجل تو یہاں نون ساکین کے بعد حمزہ جو کہ حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں پر کون سا قائدہ ہوگا ماشاء اللہ ازوجل اظہار کا قائدہ ہوگا تو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے اسی طرح آگے پیارے اور میٹھے مدنی منو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکین کے بعد جہاں بھی حروف حلقی آیا تو ہم نے وہاں پر نون کو ظاہر کیا کیا ظاہر کیا یعنی گناہ نہیں کیا اسی طرح آپ دیکھئے یہ تو نون ساکین کی مثال تھی اب آگے جو کلمات ہیں تنوین والے کلمات یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنوین کے بعد عذابا علیمن اس کلمے میں دیکھئے با کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ ہے لہٰذا یہاں پر کونسا قائدہ ہوگا اظہار کا قائدہ ہوگا ماشاء اللہ عزوجل اسی طرح اگر آپ نیچے بلدن آمین یہاں بھی بلدن کی دال پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ ہے اور حمزہ کونسے حرف میں سے ہے حرف حالقی میں سے ہے لہذا یہاں پر کونسا قائدہ ہوگا اظہار کا قائدہ ہوگا تو پیارے اور میٹھے مدنی منو یہ چند ایک پچھلے سلسلے کے حوالے سے اظہار کے قوائد کی بھی دورائی تھی اور سات اظہار کے قوائد کی مشق تھی پیارے اور میٹھے مدنی منو آئیے اب انشاءاللہ ہم آج سبق نمبر بارہ کے ہی قائدہ نمبر دو اقفہ کے بارے میں سنتے ہیں تو اقفہ سے کیا مراد اقفہ کسے کہتے ہیں آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں اقفہ سے مراد ہے پوشیدہ کرنا یا چھپانا یعنی نون ساکین کو اس طرح ادا کرنا نون ساکین کی ادائیگی میں اس طرح گنا کرنا کہ وہ گنا گویا کے پوشیدہ سا محسوس ہو اب دیکھئے ہم پڑھتے ہیں انتا کس طرح پڑھتے ہیں جیسے حمزہ نون زبر انتا زبر تا کیا ہو گیا پیارے اور میٹھے مدنی منو دیکھئے یہاں پر نون ساکین کے بعد تا ہے اور تا حرف اخفہ میں سے ہے لہذا یہاں پر کون سا قائدہ ہوگا اخفہ کا قائدہ ہوگا اخفہ کی ادائیگی میں نے جیسا کہ ارز کیا اس گنے کی ادائیگی اس طرح ہوتی ہے کہ اسے جیسے ہم نے اظہار میں پڑھا تھا ظاہر کرنا یہاں ہم نے نون کو ظاہر کیا تھا اور یہاں نون کو ہم نے پوشیدہ کر کے پڑھنا ہے لیکن گنہ بھی کرنا ہے لہذا ہم پڑھیں گے آنت پیارے اور میٹھے مدنی منو یہ تو آپ نے اخفہ کے معنی سمات کی آئیے اب یہ سیکھتے ہیں کہ نون ساخن میں اخفہ کب ہوتا ہے اخفہ اور گنہ کب ہوتا ہے تو نون ساخن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفہ ہوتا ہے اب یہ حروف اخفہ کیا ہے کیا آپ میں سے کوئی مدنی منو یہ بتائے گا کہ حروف اخفہ کتنے ہیں اور کون کون سے حروف اخفہ کتنے ہیں حروف اخفہ پندرہ ہیں اور یہ کون کون سے حروف ہیں آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں وہ پندرہ حروف جو کہ حروف اخفہ کہلاتے ہیں آئیے اس سے بھی سماعت فرما لیجی یہ وہ تمام پندرہ حروف ہیں جو کہ حروف اخفہ کہلاتے ہیں پیارے اور میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ان پندرہ حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفہ کا قائدہ ہوگا کون سا قائدہ ہوگا اخفہ یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے کس طرح پڑھیں گے تو یہ تو قائدہ آپ نے سیکھا آئیے اب اس سے مطالق اخفہ کے کلمات کی مشق بھی سیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جوع من جوع پیارے اور میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر دیکھئے کہ نون ساکین کے بعد جیم ہے اور جیسا کہ ابھی ہم نے پندرہ حروف میں جیم کا بھی تذکرہ سنا کہ جیم بھی حروف اقفہ میں سے ہے لہٰذا یہاں پر کون سا قائدہ ہوگا اقفہ کا قائدہ ہوگا ماشاء اللہ عز و جل تو پڑھئے من جوع ایک اور اہم بات جو کہ پچھلے سلسلے میں بھی ارز کی گئی تھی کہ یہاں پر صرف اظہار اور اقفہ یہی قوائد نہیں بلکہ وہ تمام اگر پیش آ جائے تو وہاں پر کون سا قائدہ ہوتا ہے واؤ مدہ کا ماشاء اللہ عز و جل آپ کے ذہنوں میں یہ قوائد موجود ہیں اللہ تعالی آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے تو پیارے مدنی منو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ واؤ مدہ کا قائدہ ہوگا اب یہ بھی بتا دیجئے کہ واؤ مدہ میں کیا کرتے ہیں کھینچتے ہیں جھٹکا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنے علف تک کھینچتے ہیں ماشاء اللہ عز و جل اسے ایک علف تک کھینچیں گے واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے واؤ مدہ اور حرف مدہ کو ایک علف تک ٹھینچا جاتا ہے پیارے مدنی منو دوبارہ ادایگی کر لیجئے اگلا کلمہ پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر یہاں پر دیکھئے کہ نون ساکن کے بعد دال حرف کیا آگیا دال اور دال ہم نے ابھی سنا کہ نون ساکن کے بعد دال یہ پر کون سا قائدہ ہوگا اکفا کا قائدہ ہوگا کون سا قائدہ ہوگا ماشاء اللہ عز و جل پڑھئے مین دون اکم مین دون اکم پیارے و میٹھے مدنی منو ایک بات بہت اہم بالخصوص میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر توجہ فرمائیں کہ جب بھی ایک بات کا بالخصوص خیال لکھئے کہ یہاں پر مجھول ادائیگی نہیں ہونی چاہیے شاید پیشلے سلسلوں میں آپ نے سنا ہوگا مجھول ادائیگی کے بارے میں اور معروف ادائیگی کے بارے میں معروف ادائیگی کیا ہے اور مجھول ادائیگی کیا ہے مجھول ادائیگی سے مراد جیسے ہم اپنی مادری زبان اپنی عام بول چال میں بے تے سے خے پڑھتے ہیں تو یہ مجھول طریقہ ہے پیارے اور میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اس مجھول طریقے سے بچنا ہے اور معروف طریقہ اختیار کرنا ہے معروف طریقہ کیا حرف کی آدائیگی کریں تو ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کے اندر مجھول آدائیگی نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر آپ پڑھا دراصل کلمہ تو یہ ہے من جو عین صحیح آدائیگی یہ ہے اب کسی نے پڑھا من جو عین جو کو کر دیا جو عین تو مدنی نون ساکین میں حرف اخفہ کی جو کلمات کی جو مشک ہے وہ یہاں آپ کے سامنے موجود ہے اب آئیے تنوین کے بعد اگر حرف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کے اندر کس طریقے سے اخفہ ہوگا گنہ ہوگا اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں مثال کے طور پر یہ کلمہ دیکھی سنا کہ تنوین کے بعد اگر حرف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفہ ہوتا ہے لہذا یہاں پر جیم حرف اخفہ میں سے آ گیا اب یہاں پر کون سا قائدہ ہوگا اخفہ کا قائدہ ہوگا ماشاءاللہ عزوجل یہاں پر گنہ کریں آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں اسی طرح آگے بھی تنوین کے بعد جیم یہاں پر بھی اخفہ کا قائدہ ہوگا ایک علیف تک گنہ کریں گے پڑھ لیجئے خلق جدید اسی طرح یہاں پر دیکھئے سین کے نیچے دو زیر ہے یہاں تنوین کا قائدہ تنوین کے بعد غرف اخفہ میں سے شین آگیا لہٰذا یہاں پر کون سا قائدہ ہوگا اخفہ کا قائدہ ہوگا اسے بھی پڑھ لیجئے بہ سین شدید پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین ایک اور قائدہ یہاں پر آگیا کہ ہم نے تختی نمبر 11 کے اندر یہ سنا تھا کہ اگر کا دے کر پڑھیں گے باس نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے باس شدید باس شدید باس شدید پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے کلمات کی مشک بھی کی اور اس سے پہلے ہم نے اکفہ کا قائدہ بھی سنا تو کیا آپ میں سے کوئی مدنی منہ یہ بتائے گا کہ عروف اکفہ کتنے ہیں ماشاء اللہ عروف اکفہ پندرہ ہیں ماشاء اللہ تو آپ نے یہ قائدہ اچھی طریقے سے سیکھ لیا کہ عروف اکفہ پندرہ ہیں اور جب بھی یہ نون ساکین اور تنوین کے بعد آجائے تو کون سا قائدہ ہوگا اکفہ کا قائدہ ہوگا اللہ تبارک وطالہ آپ کو خوب اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج جو آپ نے یہ قائدہ سیکھا ہے اللہ تعالی اس کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے پیارے پیارے میٹھے میٹھے کہ انشاءاللہ ہم اسی انداز سے قوائد و مخاری کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل آئیے آخر میں اپنے عظم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ محبتوں کے چور چور افل مدینہ انشاءاللہ سر پہ امامہ رخ پہ داڑی مدنی حلیہ مسجد بھرو تحریک انشاءاللہ عز و جل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب سلی اللہ علی محمد سلی اللہ تعالی اللہ مجھے جیحا فیز قرآن بتا دے قرآن رکی احقا مل پہ بھی مجھے مجھے جلا دے مجھے pessoal